مجھو آپ کا میزوان عبدالسلطار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں ہسٹوریکل چیزیں بھی بتائیں گے آج میں موجود ہوں کراچی کے اس قبرسان میں جو کراچی کا تاریخی قبرسان ہے اس کا نام ہے گورا قبرسان میں اپنے ویورز کا یہ بتاؤں کراچی کا یہ گورا قبرسان اس کی ہسٹری کی بارے میں مختلف لوگوں نے بتایا آج میں اپنے بارے میں آپ سکتے بتاؤں اس کی اصل حقیقت کی آئے گورا قبرستان کو تقریباً ڈیٹھ سو سال گزر گئے ہیں یہ جسٹس یعنی کرسٹنس و قبرستان ہے قیام پاکستان سے پہلے یہ قبرستان بریٹش حکومت کی دور میں تھا انڈیا کی حکومت میں تھا اور اس کے بعد اس قبرستان کو جسٹن گارڈن نے اپنی حکومت میں لیا پھر قیام پاکستان کے بعد یہ آدھ قبرستان قبرستان یعنی کسی گورمنٹ کے تیویل میں یہ وہ قبرستان ہے اور تقریباً اس قبرستان میں لگ بقس 11000 قبریں ہیں اور تاریخی قبریں بھی ہیں نیو قبریں بھی ہیں پرانی قبریں بھی ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی زیادہ میں ہیں آپ یہاں پر آئیں اس تاریخ کے بارے میں آپ کو میں آگہ کرتا ہوں یہ کراچی کا ایک قدیمی قبرستان ہے اس قبرستان کے بارے میں میں نے بہت ریڈن کی اتھی اور出来 Roman hearle life میں اس قبرستان کو دکھنا چاہتا تھا آپ بھی آکے اس قبرستان کو دکھیں بہتی خوبصور قبرستان ہے یہ گورا قبرستان کرا جی کے شہر فیصل روڈ کے کارساز کے قریب میں ہیں جس قبرستان کے بارے میں بہت ساری ریپوٹیں بھی ہیں یہاں پر بہت سارے خفیہ ریپوٹیں بنائی گئی ہیں یہاں پر اور کہنے میں یہ آیا کہ یہ قبرستان بھاری قبرستان بھی ہے جس قبرستان کے برابر میں بہت سارے علاقہ مگین ڈرتے بھی ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر رات کے ٹیم کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں رات کے ٹرم نظر آتی ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں جس سے بچے بھی خوف جاتا ہیں اس سے لاکھا مکین کے لوگ بھی خوف جاتا ہیں میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ قبرسان آری قبرسان بھی ہے یہاں پر جنات بھی ہیں آسیب بھی ہیں بہت سے یہاں پر لیڈیز در رہی ہیں بچے در رہے ہیں لاکھا مکین بھی بہت زیادہ خوف جاتا ہیں اس قبرسان کے بارے میں آگے آگے چل کے آپ کو اور بتاؤں گا کیونکہ سوری کی اسٹری بہت لمبی ہے اس کی لازلیت تو آج ہی اس قبرسان کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے باقی آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو اس کا اور بتاؤں گا تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان عبدالسلہر کو اجازت دیجئے اور ہمارے چینل مکسر پروگرام کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دوائیں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان عبدالسلہر کو اجازت دیں اللہ حافظ اور ان کی قبر آج دورہ قبرسان نے منائی گئی ان کی یہ تاریخ یہ ہے کہ سن 1935 میں ان کی پیدائش ہوئی اور جناب ابھی یہ 2019 میں ان کا انتقال ہوا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا آج میں اس قبرسان کے اس قبر کے سامنے بٹا ہوں انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی ہے ہم نے امی کب کی یہ لکھا ہے کہ پتہ ہے تکلیف کیا ہوتی ہے اپنوں کو چانا پھر انہیں کھو دینا اور خاموشی ہو جانا یہ ان کی زوجہ میسیس دیرہ نے خوشی فیلکس کے اور ابو جب تک رہیں گے ان کے بارے میں افریٹ کیا ہے تو جناب یہ ان کے بارے میں تھوڑا بتانا تھا مجھے تو آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اجازت ہے